اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا و السلام علی عبادہ اللہین استفا محمد وعالی طاہرین اللہین عزباللہ و انکم الرجس احلال بیت و یتحرکم تدہیرہ بزرگان عزیز برادران ملر ظاہر ہے آپ حضرات دو مہینہ آٹھ دن کے اختتامی وقت کے اوپر آپ حضرات یہاں پہ اکھٹا ہونے ہیں اور ظاہر ہے آپ صبح سے لے کر یہ وقت ہو گیا سارے ازادار ساری میری ماں بہنیں اپنی گودیوں میں بچوں کو لے کر پورے دن انہوں نے جلوس کیا پورے دن انہوں نے جناب فاطمہ کو پرسا دیا لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ وقت تفصیل کا نہیں ہے بس ایک جملہ کہہ کے تقریر شروع کرتا ہوں کہ کائنات میں کوئی بھی قیدی ہو اس قیدی کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اسے قید سے رہائی ملتی ہے تو اسے اپنی رہائی کے اوپر خوشی محسوس ہوتی ہے چاہے وہ واقعاً مجرم ہی کیوں نہ ہو لیکن حائرِ آلِ رسول حائرِ ذریعتِ فاطمہ آج یہ ایسی رہائی ملی ہے کہ اس رہائی سے نہ رباب خوش ہے نہ لیلہ خوش ہے نہ فروہ خوش ہے اس لیے کی جو رہائی یاد کرنے والی تھی وہ سکینہ اس کو رہائی نہ ملی وہ قید خانے میں ہمیشہ کے لیے سو گئی عجرِ قمن اللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غمِ سلطانِ کربلا کے اور قیدیوں کی جب رہائی ملتی ہے تو کوئی بھی قیدی ہو جب اسے رہائی ملتی ہے تو اسے سب سے پہلے اپنا وطن یاد آتا ہے سلام بنتِ علی پر سلام زریتِ فاطمہ پر آج اگر رہائی بھی ملے تو رہائی سن کے ہر ایک کو اپنا وطن پیارا ہوتا ہے ہر ایک اپنے وطن جانا جو ہے وہ پسند کرتا ہے لیکن آج جب وطن جانے کی بات آئی نہ رباب خوش ہے نہ لیلہ خوش ہے نہ امہ فروہ خوش ہے ارے کیوں خوش نہیں ہے شاید زینب آواز دے ارے وطن وطن کہہ کے سکینہ روزانہ شام کے وقت سجاد کی آنکھوں میں باہے ڈال کے ایک جملہ کہتی تھی بھائیہ سجاد یہ پرندے کہا جا رہے ہیں میں کہتا تھا بہنا سکینہ یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں یہ بچی تڑپ کے کہتی تھی بھائیہ ان پرندوں کا گھر ہے ہمارا کوئی گھر نہیں سکینہ کو گلے سے لگا کے کہتا تھا بہنا اگر بات وطن جانے کی ہے تو سنو سب وطن جائیں گے تمہیں وطن جانا نصیب نہ ہوگا عجرکمل اللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے میرے عزیزوں رونے میں کمی نہ کریے گا روتے رہیے گا رونے میں گھبرائیے گا نہیں پریشان نہ ہوئیے گا اس لیے کی ہم نے ابھی تک جتنی بھی عزداری کی ہے سب کا پرسہ ہم نے جناب فاطمہ کو دیا ہے لیکن اس وقت کا پرسہ اپنے زمانے کے عباب کی خدمت میں پیش کر کے ایک جملہ کہیں گے مولا حق کے گریہ تو نہ آدھا ہوا مولا اگر زندگی رہی اگلے برد پھر اسی طریقے سے گریہ کریں گے اگر زندگی نہ ملی تو اپنا یہ گریہ آخری سمجھ کے قبول کریے گا ہاں میرے عزیزوں روایت کے جملے ہیں جب یہ قابلہ مدینے کے باہر ٹھہرا تو امام سجاد نے بشیر کو بلایا اور ایک جملہ کا بشیر تیرا باپ شائر تھا کیا تو بھی شیر کہتا ہے بشیر کہتا ہے مولا میں زیادہ بڑا شائر تو نہیں ہوں لیکن تھوڑے بہت لفظوں میں شائر کر لیتا ہوں عباب سجاد نے کہا بشیر جا مدینے والوں کو ہماری رہائی کی خبر دے روایت کہتے ہیں یہ بشیر چلا اور بشیر جملہ کہتے ہوئے چلا اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا جو قابلہ اٹھائیس رجب کو جلا تھا وہ قابلہ واپس پلٹ رہا ہے مگر عالم یہ ہے نہ گودیوں میں بچے ہیں یا اہل ایسری لما قابل کم بہا یہ مولا دینے دا دے رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے بشیر یہ مولا دینے دا دیتا جا رہا ہے یا اہل ایسری لما قابل کم بہا اہل مدینہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا حسین قتل کر دیئے گئے اور میرے آسو جاری ہیں ان کی لاش خاک و خون میں اغلتا ہے اور ان کا سر نیزوں پر پھرایا گیا کیسا قابلہ ہے یہ ہاں میرے عزیزوں جب ہی بشیر کہتا ہے جب نہ محل نئے بری حاشم نہ پہنچا تو چھوٹے چھوٹے بچے میرے قریب آئے اور قریب آکے کہتے ہیں ارے کیا وہ بچے نہیں آئے جن سے ہم آئے یا اہل ایسری لما قام لکم بہا اہل مدینہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا حسین قتل کر دیئے گئے اور میرے آسو جاری ہیں ان کی لاش خاک و خون میں غلطا ہے اور ان کا سر نیزوں پر پھرایا گیا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہاں میرے عزیزوں ذرا غور سے دیکھنا یہ قابلہ دیرے دیرے آگے بڑھ رہا ہے آگے آگے بشیر قتل الحسین یہ کیسا قابلہ ہے یہ کیسا قابلہ ہے مدینہ تو چکنانا تقبلینا یہ مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہاں سوگواروں یہ اماریا حال جس ممن ہو پہ کربلا قتل رسول پہ پہچا اور قبر رسول پہ جیسے ہی آواز آئی قابل رسول پہ جیسے ہی آماریا ہو جی مقتل کہتا ہے ام کلسوں قبر رسول کی طرف آگے بڑھیں اور ان کا سر نیزوں پر پھرایا گیا ہاں میں کوئی غم نہ دے سوائے غم سلطان کربلا کے روپے رہو رونے میں کمی نہ کرنا ہاں غور سے دیکھو غور سے دیکھو یہ اماریا قبر رسول کا تواب کر رہی ہے ہر ایک بھی اور ان کے سر نیزوں پر پھرایا گیا اے اہل مدینہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہاں میرے عزیزوں اب یہ ہماریا تواب کرتی جا رہی ہے اور نالا کو سلاب کرتی جا رہی ہے سلاب علیہ الرسول اللہ آپ کو کیا لگتا ہے جانب اپنے نالا کو سلاب کرے گی تو قبر رسول سے آواز تو آئے گی لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے قبر رسول کو لرزا آئے گا اے زیناب ایسے سلاب نہ کرو میرے قریب آؤ ہاں یہ اماریا اے اہل مدینہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا کیسے کافلہ ہے ہاں میرے عزیزوں اب ذرا گھوڑ سے دیکھنا قبر رسول سے آواز آئی زیناب اماری سے سلام نہ کرو میرے قریب آؤ ہاں میرے عزیزوں یا مدینہ قرد رسول پہ آئی اور قبر رسول پہ آنے کے بار زیناب نے بہن کیا یا رسول اللہ آپ کے بات زیناب سنانی لے کے آئی ہے یا رسول اللہ اب وہ حسین نہیں رہا جو آپ کو ناکا بناتا تھا وہ حسین مارا گیا روایت کہتی ہے یا اہل یسرب لما قاما لکم ہاں میرے عزیزوں اب یہ قافلہ قبر رسول پہ آیا قبر رسول پہ آنے کے بار مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا اے نالا بس یہ آخری نشانی ہے جو میں آپ کے لئے لے کے آئیوں یہ کہہ کہ زینب نے حسین کا کرتا حسین کا ماما قبر رسول پہ رکھا آواز دیا رسول اللہ یہ وہ کرتا ہے جو حسین کے جسم پہ تھا قبر رسول اس کو لرزا ہوا اے زینب یہ غم میں نبھو نہ پاؤں گا یہ غم میرے لئے بہت بڑا ہے زینب نے آخری جملہ کہا نانا ہر ایک ظلم میرے اوپر ہوا زینب ہر ایک ظلم کو بھول جائے گی لیکن نانا ایک ظلم زینب پہ ایسا ہوا جس ظلم کو زینب قبر کی لہت تک نہ بھول پائے گی میرا ایمان ہے قبر رسول سے آدھائی ہوگی اے میتا زینب پتلاو وہ کونسا ظلم ہے عجب نہیں زینب نے آبادی نانا کربلا سے لے کے شام تک نو دفعہ علی اکبر کا قاتل میرے سامنے آتا ہے اور مسکر آکے کہتا ہے اے زینب میں نے تیرے اکبر کو مارا ہے اے نانا یہ بہت بڑا ظلم ہے جو زینب کے اوپر ہوا ہار رونے والو اب دھیرے دھیرے یہ قافلہ قبر رسول سے آگے بڑھ رہا ہے اور اب اس طرف جا رہا ہے جس کو جنت البقی کہا جاتا ہے اے اہل مدینہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہاں میرے عزیزوں اب یہ قافلہ جنت البقی کی طرف جا رہا ہے جنت البقی کی طرف جب یہ قافلہ چلا تو روایت کہتی ہے بشیر کہتا تو جا رہا تھا اے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا اب یہ قافلہ آہستہ آہستہ جنت البقی کی طرف پڑھ رہا یا اہلِ اسرب لَمَقَامَ لَكُمْ بِحَا اہلِ مدینہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا حسین قتل کر دیئے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا اہلِ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا پہنچ رہا ہے یہ وہ جنت البقی ہے جب یہ قافلہ جنت البقی پہنچا ہے تو جنابِ ام البنین سیدانیوں کے جھرمٹ میں آئی ہیں اور آنے کے بعد جنت البقی میں مزارِ فاطمہ پہ ایک لفظ کہتی ہے اے شہزادی میں اپنے پوتے سیدے سجاد کو ڈھونڈنے آئی ہوں میرا پوتا نظر نہیں آ رہا ہے میرا سجاد نظر نہیں آ رہا ہے یہ کہہ کے امامِ حسن کے مزار پہ گئیں اور ایک جملہ کہا اے بیٹا حسن میرا پوتا نظر نہیں آ رہا ہے میرا زین العبا نظر نہیں آ رہا ہے ہاں میرے عزیزوں جنابِ ام البنین جب مزارِ فاطمہ سے پلٹنا چاہتی تھی اچانک دیکھتی کیا ہے ایک ضعیف علسان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے جنابِ امبلبلین ایک سوال کیا اے بزرگ کیا تُو نے میرے سیدے سجاد کو دیکھا ہے اطلاع سلنا تھا بزرگ اپنی جگہ سے اٹھا اے دادی اممہ وہ کوئی اور نہیں آپ کا پوتا سیدے سجاد ہے ارے بیٹا یہ تیری کمر جھک گئی تیرے سر کے بال سفید ہو گئے ارے بیٹا ہوا یہ کیسے سیدے سجاد نے آواز دی اے دادی اممہ پھپیوں کے سروں سے جب چادریں چھنی ہیں میرے سر کے بال سفید ہو گئے اتنا سننا تھا جنابِ ام البنین آگے بڑھنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ سیدے سجاد کو گلے سے لگالے جیسے ہی گلے لگانا چاہتی ہے سیدے سجاد پیچھے ہٹ کے کہتے دادی اممہ گلے نہ لگالا ارے بیٹا خیریت تو ہے ارے تو کہ خاردار کا نشان میری گردن پہ ہے ام البنین نے آوا دی اے علی کنیز کی آواز پر لبے کہو اجر رکھو من اللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سلطان کربلا ایسے نہ رو بلند آواز سے رو رونے میں شرمایا نہ کرو ہیت کی چایا نہ کرو اس لیے کی اگلے برس وہ ہی روئے گا جس کو بولا زندگی عطا کرے گے منہ بنا یہ سلام آخر ہے روایت کہتی ہے یہ قابلہ جنت البقی میں ٹھیرا رہا اور جنت البقی میں ٹھیرنے کے بعد جناب زینب نے وہ جملہ بھی کہا اممہ یہ مرسیہ آپ نے پڑھا تھا نا کہ مجھ پر وہ مسیبتیں پڑھی اگر دن پر پڑتی تو رات میں تبدیل ہو جاتے اممہ اب زینب کا مرسیہ سنیے اممہ بھائی کے قاتلوں نے اتنا جگایا کہ آنکھوں کی بینائی جلی گئی مجھے نظر نہیں آتا آپ کی قبر کا جس گھر سے زینب اٹھارا بھائیوں کے ساتھ چلی تھی لوٹ کے کربلا سے آئی ہے بیتو شرف جا رہی ہے ہاں میرے عزیزوں اب یہ قابلہ جنت البقی سے ہوتا ہوا بیتو شرف جا رہا ہے میرے عزیزوں انصاف کے لیے ایک لمحے کے لیے میں آپ کو روکوں گا آپ صبح سے لے کے شام تک ہی یہاں پہ رہے آپ کی خواتین بھی یہاں پہ رہی آپ کو اس بات کا تو یقین ہے جب آپ اپنے گھر پہنچیں گے جب آپ اپنے گھر پہنچیں گی تو آپ کو آپ کا شوہر پہچان لے گا آپ کو آپ کے گھر والے پہچان لے گے میرے عزیزوں جنت البقی سے جب زینب چلنے لگی تو کلسوم ایک سے ایک جملہ کہا بہن کلسوم کس مو سے بیتو شرف جائے شاید ہمیں کوئی نہ پہچانے ہاں میرے عزیزوں یہ قافلہ جنت البقی سے برامد ہوتا ہوا بیتو شرف پہنچا اور بیتو شرف پہنچنے کے بعد جناب زینب جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے دیکھتی گیا ہے دو چھوٹے چھوٹے بستر رزر آئے وہ زینب جو کربلا میں اول محمد پہ نہ روئی بستر کو دیکھ کے آواز دینے لگی اے میرے اول محمد آج بیٹا ماں یاد کر رہی ہے نانا تیری زینب لٹ کر آئی ہے یہ نیر سن کے شانوں پہ یہ خاک بلا میرے بالوں پہ نانا نانا میری ہستی خاک بنا گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آگئی ہے یہ خون کے چھیٹے چادر پر لپٹی تھی میں لاش اکبر پر نانا اکبر تھی دل پہ میرے نانا نانا اکبر تھی میرا دل کھا گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آگئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آگئی ہے تیری زینب لٹ کے آگئی ہے نانا نانا اکبر تینب کو ملکلے دل کھا گا گئی ہے جیو نانا پہ میرا دل کھا گئی ہے ہے یہ نیل رسل کے شانوں پر یہ خاک بلا میرے بالوں پر نانا میری ہستی خاک بنا گئی ہے تمام مومنین سے گزارش آئیے الودائی ماتم خون کا پرسہ پیش کرتے ہیں شہزادی عالمیان کی بارگاہ میں انجمن ازگریہ قدیم انجمن ازگریہ کے یالے یالے تمام ازاداروں سے گزارش آئیے خون پیش کرتے ہیں یالے 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 جنت البقی سے لے کر روزہ رسول تک پھیل جائیے اور خونی ماتم ایسا ہونا چاہیے جیسے روزہ اربین کربلا میں ہوتا ہے یالے 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 یال تمام مہتمداروں سے گزارش ہے ایسے ہونا چاہیے جیسے روزہ اربعین کربلہ مولا کے بیند الحرمین میں ہوتا ہے جنت البقی سے دے کر شبیہ روزہ رسول تک پھیل جائیے تمام مزاداروں سے تمام علی اکبر کے چاہنے والوں سے گزارش ہے شبیہ جنت البقی شبیہ روزہ رسول تک پھیل جائیے محصول آسل گزارش ہے کہ آپ روزہ رسول کے پاس زگاں چھوڑ دیں اس لئے کہ وہاں مات کو پرسہ پیش کیا جانا ہے شہزادی کل آپ کو شکوا تھا کہ کسی نے اکبر کا پرسہ نہیں دیا شہزادی آپ کو شکوا تھا کسی نے اکبر کا پرسہ نہیں دیا آن و محمد کا پرسہ نہیں دیا ہائے مظلوم بھئیہ کا پرسہ نہ دیا یہ سوگوار پرسہ پیش کر رہے ہیں آقا زادی قبول کر لیجئے شہزادی آپ کے مظلوم لال حسین ابن علی کا پرسہ آپ کے کربلائی کا پرسہ پیش کیا جا رہا ہے آپ تمامی سوگوار اس لئے مزارش ہے یالوی پرسہ نہیں دیا آواز بھلا لائے یہ صدا ہے یا حسین شبیہ روزہ رسول تک پھیل جائیے ادھر آئیے شبیہ روزہ رسول تک شبیہ جنت الوقی سے لے کر شبیہ روزہ رسول تک رسول خدا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے رسول کے نواسے کا پرسہ بارگاہ شہزادی عالمیان میں خود کا پرسہ پیش کریں گے جہاں تک آواز جا رہی ہے سب لوگ مل کر یالوی 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 زنجیر کا ماتم ہوگا زنجیر کا ماتم ہوگا لہذا زیادہ دور تک پھیل جائیے آپ حضرات زنجیر کا ماتم کرنا چاہتے ہیں وہ آمادہ ہو جائیں جو حضرات زنجیری ماتم کرنا چاہتے ہیں وہ آمادہ ہو جائیں جو حضرات زنجیری ماتم کرنا چاہتے ہیں وہ آمادہ ہو جائیں میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائیں فاصلہ بنا لیں جتنی ماں بہنیں ہیں میری گزارشوں کو آپ حضرات تھوڑا سا تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں جنہاں حضرات زنجیر کرنا ہے وہ اپنا حلقہ بنا لیں یا حسین یا حسین یا حسین ایک ساتھ مل کر ماتم ہوگا ایک ساتھ ایک ساتھ جو حضرات زنجیری ماتم کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا حلقہ بنا لیں زنجیری ماتم کے بعد انشاءاللہ خونی ماتم یا حسین یا لے یا لے یا لے تھوڑا سا محصورہ سے گزارش ہے محصورہ سے پیچھے اٹھ جائیں آ گیا تائرے کے ساتھ سر تن سے ہو سارا دستہ ایک ساتھ ملا کے ماتم کریں ایک ساتھ ملا کے ماتم کرو بس کچھ ہی فاصلے سے بہن دے ریکی رہے گھیرا تھا ظالموں نے شہِ مشرقے کو زینب بچا نے پائینا اپنے حسین کو بس کچھ ہی فاصلے سے بہن دیکھتی رہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یہاں بھی دستہ لگاؤ یہاں بھی دستہ لگاؤ ملا کے ادھر سے خنجد دلے خسین کی جردہ کو دیکھ گئے اے ایوازہ کہے کہتے تھے تکھیا زمین پر وہ وقت ایک بہر پر قیامت کواست تھا کچھ ہی فاصلے سے بہن دیکھتی رہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پیاری بہنہ حسین کے سر پیٹتی رہے سوکھے گلے پہ پھائی کے چلتی رہی چھوے زنجیر میں یا حسین کسیر تھی کچھ اس طرح بس کچھ ہے یہ فاصلے سے بہن دیکھتی رہے یا حسین یا حسین یا حسین یا لائی یا لائی یا لائی یا لائی سینے پیزیابا حسین حسین شمری یا لائی چلا زینبا نے سین کو پیٹ کے دریا کرخ کیا بس کچھ ہی فاصلے سے بہن دیکھتی رہے یا حسین اور انجومن اسگریہ قدیم کے نوہ خان دستہ الویدائی نوہ پیش کرنے کے لئے جا رہا ہے اے شہی کربل الوید الوید نایاب رسول اگر میری آواز پہنٹ رہی ہے نایاب رسول ناکی اپاس برائے کر ہم اسٹیس پہ اے شہی کربل الوید 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 اے شہی اے شہی کربل الوید الوید اے شہی کربل الوید الوید اے شہی کربل الوید الوید ناکی اپاس صاحب تشریف لے آئے ناکی اپاس صاحب تشریف لے آئے سٹیج پر الوید 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 داکٹر ناجم نازم علی صاحب مزاری سے جھر آ جائیں سٹیج کے پیچھے داکٹر نازم علی صاحب الوید 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 جزاک اللہ لینی شاک و عشق کے سائن اقصاد کارے شاک و عشق کے سائن اقصاد کارے رو اہلِ اعداد ویدار ویدار ختم ہونے کو ہے اب یہ عیام غم ختم ہونے کو ہے اب یہ عیام غم جزاک اللہ ختم ہونے کو ہے اب یہ عیام غم رونا پائے شہیدوں کو جی بھر کے ہم رونا پائے شہیدوں کو جی بھر کے ہم دل غم سے بھرار ویدار ویدار اب یہ دن سال بھر باد آئیں گے پھر اب یہ دن سال بھر باد آئیں گے پھر ہم جو زندہ رہے تو سجائیں گے پھر یہ عالم تازی عالم تازی دیکھو دم کی گھرکا سی ہے چھائی ہوئے دیکھو غمے کی گھٹا سی ہے چھائی ہوئے چاروں جانب اداسی ہے چھائی ہوئے رو رہی ہے فیزال ویدال ویدال اپنے آباس کا اپنے شابی کا اپنے آباس کا اپنے شابی کا اور اکبر کا قاسم کا بے شیر کا اور قاسم کا بے شیر کا پرسالو سیادا الویدال ویدال کاما تیرے پیاسو کاما تمہائے مصطفیٰ کے نواز سے کاما تمہائے روتے ہیں مرتزال ویدال مرتزال ویدال اے خدا غم ہمیشہ یہ قائم رہے اے خدا غم ہمیشہ یہ قائم رہے یہ بہار اے آزاد یوں ہی قائم رہے مانگو نہیں اردوں وال بیدال بیدال یا حسین البدایہ 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 یا حسین البدہ یا حسین البدہ یا غریب البدہ یا شہید البدہ یا غریب البدہ یا شہید البدہ یا حسین البدہ یا حسین البدہ جزاکتا یا غریب البدہ بے کفن البدہ یا حسین البدہ بے وطن البدہ بے کفن البدہ روانی لگتا ہے یا حسین البدہ نینبا قربدہ یا حسین البدہ یا حسین البدہ یا حسین البدہ یا حسین البدہ یا حسین الودا بے وطن الودا بے کفر نلودا یا حسین بے وطن الودا بے کفر نلودا نینبا غلب دا کربلا غلب دا